بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بریڈ آملیٹ جو کہ آمچی ممبئی کی ایک ریسپی ہے جو کہ دیکھنے میں بڑی آسان لگتی ہے مگر تھوڑی سی ٹرکی ہے بنتی جلدی ہے ہوتی مزدار ہے لیکن ٹرک کے ساتھ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے بنے گی تو دوستو یہاں پر یہ میں نے چار سلائسز لے لیا ہیں اس کو میں کیوبز کی شکل میں کٹ لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں یہاں پر بنانے لگا ہوں بریڈ آملیٹ اور اس کے لئے یہاں پر میں نے لے لیا ہے دو عدد انڈے اور میں ان کو بریک کر رہا ہوں اس باول کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم بنانے جا رہے ہیں سمپل طریقے سے تو اس کے لئے یہاں پر میں نے چوتھائی چائے کا چمچ نمک لے لیا ہے اور آدھا چائے کا چمچ سرخ مرچ لے لیا ہے آپ اپنے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کو میں اس کے اندر شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان دونوں کو میں اچھی طریقے سے پھینٹ لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پھینٹ لینے کے بعد اب ہم چلتے ہیں پکانے کی طرف تو دوستو اب یہاں پر یہ میں نے لے لیا ہے ایک پین اس کے نیچے میں آگ روشن کرنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیم فلیم اس کے نیچے آن کروں گا اور اس کے در میں ڈال دوں گا تقریباً ڈیڑھ ٹیبل سپون آئل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل کو میں پین میں پھیلا لوں گا اور پھر جو میں نے انڈے پھینٹ لیا ہے وہ اس کے اندر میں شامل کر لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پھیلاوں گا یوں کر کے تاکہ ایک لیئر سی نیچے ایگز کی بن جائے جب ایک لیئر سی فارم ہو جائے گی جو ہم نے ڈبل او ڈی کے ٹکڑے کاٹے تھے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھیلا دیں گے ہم اکارڈنگلی کریں گے یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم سارے کے سارے اس میں شامل کر لیں کہ جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے اتنی ہم اس میں ٹالیں گے اور یہ تقریبا تمام ہی اس کے اندر شامل ہو گئے اور اب ہم اس پیچولا کی مجد سے ان پیسیز کو پھیلائیں گے اور اس ایگ کی اوپر اس کو پریس کر دیں گے تاکہ ہمارے جو بریڈ کے پیسیز ہیں یہ اس کو اوپر چپک جائیں اور پھر ہم اس کی سائیڈز کو بھی الگ کر لیں گے تھوڑا سا ویسے تو یہ نون سٹک میں پکا رہا ہوں اس لئے اس کی سائیڈز الگ ہونا مشکل نہیں ہوگا لیکن بٹ سٹل اور تقریبا ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اس کو اس طرح پکانے کے بعد اب میں اس کے اوپر ایک پلیٹ رکھ کے اس کو فلپ کر لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے فلپ کر لیا ہے ابو عمر شیبانی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے اس گھر کے مالک نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کونسا عمل زیادہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت میں نماز پڑھنا اور اب میں اس کی آگ کو کر رہا ہوں لو اور اس کے اندر میں یہ مکھن شامل کر رہا ہوں تقریباً یہ ایک سٹیبل سپون سے کچھ زیادہ ہے اس کو میں اس کے اندر یہاں پر پھیلا لوں گا مکھن کے اندر سے جب ہماری ہلکی سی پینٹس کی سی خوشبو آنے لگے گی تو ہم اس کے اندر جو ہمارا اوملیٹ ہے اس کو دوبارہ اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں کر کے اور میں اس کو تھوڑا ہیوں کر کے پریس کروں گا آپ کو میں تھوڑا سا تیز کر رہا ہوں اور آپ کو پتہ یہ ہے کہ میں نے مختلف اوملیٹس بنائے ہوئے ہیں اور بہت ہی وہ ٹیسٹی اوملیٹس ہیں اور اس کی اندر یہ ایک ایڈیشن کر رہا ہوں بیسے بھی مجھے انڈے بڑے پسند ہیں کیونکہ انڈے ایک ایسی چیز ہے جس کی اتنی ریسپیز ہیں کہ انسان کو کھا کھا کے اکتاتا نہیں ہے اور بس تقریباً اس کو یہاں پر اس طرح کر کے چالیس سے پینتالیس سیکنڈ دیں گے ہم یوں کر کے اور جیسے ہی چالیس سے پینتالیس سیکنڈ پورے ہوں گے تو ہوں گے پینتالیس سیکنڈ پورے ہوں گے اور اس کو فلپ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا اوملیٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اب اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں ہم اس کو کٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تیکھنے پھر ہم یہاں سے بھی اس کو کیٹ لیتے ہیں اور پھر ہم یہاں سے بھی اس کو کٹ لیتے ہیں و کیاپر ہم نے کٹ لیتا زیادہ liqu لفٹ کر کے اسکوپر پلیس کر لیتا ہوں پوشیٹ ٹوارز سینٹر یوں کر کے اور ہم اس کے ساتھ شامل کر لیں گے کچھ یہ چلی گارلک ساز یہاں پر تو یہاں ہے دیکھئے نو ٹائم جو کہ بڑا مزدار بھی ہے انشاءاللہ آپ اس کچھ کھا کے چیک کر لیتے ہیں اور اب اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کیسے بانا ہے تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک ہے ماشاءاللہ بغیر اس کے بھی کھا کے دیکھتے ہیں کہ بغیر اگر ہم کسی کیچپ بغیر کے یا بغیر کسی چیلی ساوس کے کھائیں تو کیسا ہے ایسا بھی بہت مزدار ہے ماشاءاللہ تو یہاں خیئی ریسپی جب آپ بنائیے گا تو میرے ساتھ شیئر کی دیگا کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے ساتھ رہی ہے اور اگلی ویڈیوز کا انتظار کرتے رہی ہے تب تک کیلئے ماجد بلال کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلوں